موسیقی اوکی شنوز تو آج ہم دسکشن کریں گے ایکسپیرمنٹل ویریفیکیشن آف دو گراہم لا کے بارے میں کہ گراہم لا ایکسپیرمنٹلی کیسے ویریفائیڈ ہے تو اس کے لیے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک ہنڈرڈ میٹر لانگ ٹیوب ہے اس طرح سے اور اس ہنڈرڈ میٹر لانگ ٹیوب کے ایک سائیڈ اور دوسرا سائیڈ یہ سارا یہاں سے لے کر اس طرح سے یہاں تک یہ کیا ہے ہنڈرڈ سنٹی میٹر کیوب ہے اب ہم کارٹن کا ایک سویب لیتے ہیں کارٹن کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو ان اچ تری کے سلیوشن میں ڈبو کر اس سائیڈ پہ وہ ہم اس طرح سے رکھ لیتے ہیں اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور دوسرا ایک سویب لے لیتے ہیں اور وہ ہم ڈپٹ کر لیتے ہیں ہائیڈرو کلورک ایسٹ کے ایک وس سلیوشن میں اور اس کو ہم رکھ لیں گے اس سائیڈ پہ یعنی کہ یہاں پہ میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں کہ یہ اچ سی ال جو کہ ایک وس پام میں تھا ایک وس پام کا مطلب ہے وارٹر میں جو ڈیزال ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو دوسرا سائیڈ ہے جو کہ ریڈ کلر میں ہے یہ ان اچ تری امونیا کے سلیوشن جو کہ ایک وس پام میں تھا اس میں سے ہم نے ڈپٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اب کیا کرے گے یہ ایک وس پام جو ان اچ تری ہے تو ویپر پام میں یہ ان اچ تری اس کارٹن کا جو سویب ہے جو ٹکڑا ہے اس سے نکل کے اس طرح سے آئے گے اور یہ اچ سی ال جو ہے یہ یہاں سے نکل کر اس طرح سے موشن کریں گے کچھ دیر بعد اگر ہم اس کا موائنہ کر لے اور دیکھ لے تو یہاں پہ ایک رنگ سا بن جاتا ہے وائٹ کلر کا ٹھیک ہے وہ کیوں بنتا ہے وہ جب یہ اچ سی ال اور یہ ان اچ تری اس طرح سے موشن کرتا ہے تو آپس میں اس جگہ پہ یہ مکس ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ کیا بن جاتا ہے ایک وائٹ رنگ بن جاتا ہے وائٹ رنگ اور یہ وائٹ رنگ کس چیز کا ہوتا ہے تو یہ ان اچ تری اور اچ سی ال آپس میں مکس ہو کے بناتے ہیں امونیم کلورائیڈ ان اچ فور سی ال تو جو وائٹ رنگ بنتا ہے یہاں پہ یہ امونیم کلورائیڈ کا ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھ لیں اور یہ کیا ہے یہ ڈیفیوزن ہوا ہے یہاں پہ یعنی کہ دو گیسز جو ہے وہ مکس ہوئے ہیں اب یہاں سے لے کر یہاں تک اگر ہم یہ ناپ لے تو یہ ہوگا سکسٹی سنٹی میٹر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہم اس کو میر کر لیتے ہیں یہاں سے لے کر اس طرح سے یہاں تک تو یہ کیا ہوتا ہے یہ فورٹی سنٹی میٹر یعنی کہ یہ جو رنگ بنا ہے یہ اچ سی ال سے فورٹی سنٹی میٹر کے پاسلے پہ ہے اور ان اچ تری جو ہے امونیہ جو ہے اس سے سکسٹی سنٹی میٹر کے پاسلے پہ یہ بنا ہے یعنی کہ اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اچ تری کا جو ریٹ آف ڈیفیوجن ہے وہ ہائی ہے کس سے اچ سی ال سے اب اس کو ہم کیسے ویری پائی کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ پڑا ہے کہ سپیڈ جو ہے وی یہ برابر ہوتا ہے اس ڈیوائیڈڈ بائی ٹی کا ٹھیک ہے تو یہ ہم ان اچ تری کے لیے اور اچ سی ال کے لیے اس ایکویشن کو اس طرح سے لکھ لیں گے کہ وی ان اچ تری یعنی سپیڈ جو کہ ان اچ تری کا ہے وہ برابر ہو جائے گا اس جتنا ڈیسٹنس ان اچ تری نے کور کیا ہوا ہے ڈیوائیڈ بائی ٹی اور اسی طرح سے میں اچ سی ال کے لیے یہ کنسیڈر اسی طرح سے میں کنسیڈر کر لیتا ہوں اچ سی ال کے لیے کہ وی سپیڈ اپ دے اچ سی ال جو ہے یہ برابر ہوگا ڈیسٹنس جتنا اچ سی ال سے کور کیا ہوا ہے اس نے کور کیا ہے اور ڈیوائیڈ بائی ٹائم تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا ان دونوں کا سپیڈ یا ویلاسٹی ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم نے میر کیا ہوا ہے کہ وی آب دے ان اچ تری یہ کسی اس کے برابر ہے یہ جو ڈیسٹنس کور ہوا ہے یہ ہے سکسٹی سنٹی میٹر ڈیوائیڈ بائی ٹی اور جو اچ سی ال کے لیے ہے وہ ہم نے میر کیا کہ کیا ہے اچ سی ال کے لیے یہ ہے فورٹی سنٹی میٹر اور ڈیوائیڈ بائی ٹی اس طرح سے ٹھیک ہے چلو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہے ایکویشن نمبر ون اور یہ والا ہے ایکویشن نمبر ٹو ان دونوں کو ہم اس طرح سے نام دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ ایکویشن نمبر ون بائی ایکویشن نمبر ٹو ہم ایکویشن ون کو کیا کر لیں گے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے ایکویشن ون بائی ایکویشن نمبر 2 تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا یہ ایکویشن 1 ہے VNH3 اور divided by V ایکویشن 2 کیا ہے VHCL تو یہ ایک سائیڈ یہ سائیڈ ہی اس سائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ دوسرا والا ہے اس طرح سے تو یہ ہو جائے گا 60 سنٹی میٹر ڈیوائیڈ بائی T یہ ایکویشن 1 ہے اور اس کے لیے ہم سمبل لکھ لیں گے ڈیوائیڈ بائی کیا ہے 40 سنٹی میٹر ڈیوائیڈ بائی T یہ سائیڈ کیا ہے یہ وہ ایکویشن نمبر 2 کا ہے اب ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم نے میٹس میں یہ پڑا ہے کہ جب اس ڈیوائیڈ کو ہم ملٹیپلائی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم الٹا کر لیں گے یعنی کہ یہ ایکویشن اس طرح ہو جائے گا VNH3 divided by V HCL is equal to 60 سنٹی میٹر divided by T اور یہ ہم الٹا کر لیں گے تو یہ ملٹیپلائی میں کنورٹ ہو جائے گا T divided by 40 سنٹی میٹر یہ سنٹی میٹر سنٹی میٹر کے ساتھ کینسل ہو جائے گا یہ T جو ہی یہ T کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے کہ یہ 220's are 40 اور 320's are 60 یعنی کہ یہ ہو جائے گا VNH3 divided by VHCL is equal to 3 divided by 2 which is equal to 1.5 یہ ہم نے معلوم کر لیا کہ یہ کیا آتا ہے اس سے جو result آتا ہے یہ 1.5 یا میں نے آپ لوگ کو اس سے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ V کو ہم rate بھی consider کر سکتے ہیں rate of the NH3 divided by rate of the HCL is equal to 1.5 اس سے ہمارے ساتھ یہ حاصل ہو گیا اس کو تھوڑا سا میں انکلوز کر لیتا ہوتا کہ آسانی ہو جائے فائنڈنگ میں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہ تو ہو گیا experimentally experiment سے ہم نے value معلوم کر لیا کہ یہ اس چیز کے برابر ہوتا ہے اب اس کا theoretically ہم کہتے ہیں کہ RA تو یہاں پہ RA کیا ہے R of the NH3 divided by R of the HCL is equal to molar mass والا لے لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو فائنڈنگ میں R of the M of the HCL molar mass of the HCL divided by molar mass of the NH3 یعنی یہ الٹا آئے گا کیونکہ inversely proportion ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے وہ square root بھی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے آچا تو اب ہمیں پتا ہے کہ molar mass HCL کا کیا ہے اور NH3 کا کیا ہے molar mass کو مولر اور خیال تھے یہ کہ پیرائیٹ ٹیبل میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجن کا ماس ہوتا ہے ون اور کلورین کا ہوتا ہے 35.5 تو 35.5 اور ون کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو اس سے آ جاتا ہے 36.5 گرام پر مول یہ مولر ماس کو ہم گرام پر مول یونٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں اور ڈیوائیڈڈ بائی نائیٹروجن جو ہے یہ ہوتا ہے 14 اور اس کے ساتھ تین ہائیڈروجن ہے اور ہر ہائیڈروجن کا مولر ماس ہوتا ہے تو فورٹین اور یہاں پہ تین ہے تو تری فورٹین اور تری سے بن جاتا ہے سیونٹین تو یہ ہو جائے گا سیونٹین گرام پر مول اور اس کے اوپر کیا ہے سکویر روٹ ہے تو وہ ہم لے لیں گے اور یہاں پہ آر آف ان اچ تری ڈیوائیڈڈ بائی کیا ہے آر آف دا اچ سی ایل چاکہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ تری سکس پوائنٹ فائف جو ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے سیونٹین پہ تو آر ان اچ تری ڈیوائیڈ بائی آر اچ سی ایل جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ یہ گرام پر مول اور گرام پر مول آپس میں کینسل ہو جائے گے اور جو ریزلٹ آئے گا اس کو ہم اس پہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو اس سے آ جائے گا ٹو پوائنٹ ون فائف سمتنگ اس طرح سے آ جائے گا پھر اس کا جب ہم سکوئر روٹ لیتے ہیں تو آر ان اچ تری ڈیوائیڈ بائی آر اچ سی ایل جو ہے وہ برابر آ جائے گا اس سے جو ریزلٹ آتا ہے وہ ہوگا ون پوائنٹ فور سکس فائف اور اس کو جب ہم راؤنڈ اپ کرتے ہیں تو راؤنڈ اپ سے یہ ایک انکریز ہو کے فائف بن جائے گا یعنی کہ اس سے جو ریزلٹ آئے گا وہ بھی ہوگا ون پوائنٹ فائف اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو جو ایکسپریمنٹل ڈیٹا تھا ہمارے پاس جو ہم نے فائنڈ اوٹ کر لیا اس سے بھی ون پوائنٹ فائف آتا ہے اور جو تیوریٹیکلی گراہم لا ہے اس سے بھی ون پوائنٹ فائف آتا ہے تو اس سے ہمارے ساتھ یہ ویریپائی ہو گیا کہ گراہم لا جو ہے اس کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ ڈسکشن تھا ایکسپریمنٹل ویریپیکیشن آف دگراہم لا کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لکچر میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سی یو این نیکسٹ لکچر